پاکستان کے لیجنڈ سابق فاس بولر وسیم اکرم نے ریاض میں سعودی کرکٹ بورٹ کے چیئرمن سے ملاقات کی عرب میڈیا کے مطابق پاکستان کے فاس بولر لیجنڈ وسیم اکرم نے آج سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کی چیئرمن شہزادہ سعود بن مشل سے ملاقات کی اور ملک میں کھیل کے مستقبل کے بارے میں بات کی سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن نے سوشل میڈیا پر بورٹ کے چیئرمن شہزادہ سعود بن مشل اور وسیم اکرم کی ملاقات کی تصویر شیئر کی سابق کپتان وسیم اکرم کھیل کی تاریخ کے بہترین بائیں ہاتھ کے تیز گین بازوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں اور اپنی تیز گین بازی کی محارت کے لیے سلطان آف سونگ کے لقب سے پکارے جاتے ہیں وسیم اکرم نے سعودی کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کو کرکٹ کے حوالے سے قیمتی مشورے دیئے اور آنے والے سعودی کرکٹ لیگ کے بارے میں پرجوش اظہار کیا سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے سی ای او تارک سگا کے مطابق ملاقات کے دوران وسیم اکرم کو جرسی اور بیٹ تحفے میں دیا گیا وسیم اکرم کا دورہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کرکٹ تعلقات میں حالی مضبوطی کے بعد ہے گزشتہ ہفتہ ریاض میں شہزادہ سعود سے ملاقات کے بعد پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز پشاور ظلمی کے مالک جاوید آفریدی نے اعلان کیا کہ ان کی ٹیم مملکت میں نمائشی میچ کھیلنے کے لیے تیار ہے جاوید آفریدی نے کہا کہ مستقبل میں پشاور ظلمی کی ٹیم سعودی عرب کی قومی ٹیم کے ساتھ میچز کھیلے گی آفریدی نے شہزادہ سعود کو یقین دلایا کہ ان کی ٹیم سعودی عرب میں کرکٹ کو فروغ دینے کی کوششوں میں مکمل تعاون فراہم کرے گی